موسیقی 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 سچا کے کسی بتاؤں ہے مال کھول گیا سلی محال کھول گیا سر آپ کا دکان کھول گئی پہلے آج بھی سکول بند ہے جو گریب تبکے کے لڑکے ہیں وہ آج سچا سے ونجیت ہو رہے ہیں یہ سرکار کی منصہ ہے کہ گریب تبکے کے لڑکے جو لوگ ہیں کسی ورکے ہوں چاہے پچھری جاتکوں چاہے دلیت ہوں یہ لوگ سچا کے معاملے میں آگے نہیں آوا ہیں سچا کو لے کے مہتبون بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوروارتی ان کی سرکار رہی یہیں کہ مہدیمک سچا منتری رہے یہ سویم کیبنیٹ منتری رہے اس سدن میں اپستھت رہے اور جب یہ بسویدیالہ آجمگڑ میں بننے کی بات چل رہی تھی تو اسی سرکار نے انہی لوگوں کے رہتے ہوئے اسی سدن میں کہا گیا کہ آجمگڑ میں بسویدیالہ بنانے کا کوئی اوچھتے نہیں ہے اس لیے یہ بسویدیالہ بلیا چلا گیا ہماری سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے ہم لوگوں کے آگرہ پر آم جنمانس کے آگرہ پر نوجوانوں کو اوچھت سچھا دینے کے لیے آجمگڑ میں ایک بسویدیالہ دینے کی استھاپنا کرنے کی شکرتی دے دی ہے وہ جلد سے جلد اس کا صلاح نیاز ہوگا میں نے پان سال کے اندر ٹانسفارمر نیا لگانے کے بھی کام کیا ہے جب وہ نہیں دیتے ہیں تو میں اپنے نیزی سے دیکھ کر کے اس کی چھمتہ بڑھانے کا کام کرتا ہوں پچیز کا ہے تو اس کو تیرسٹ کر دیتا ہوں تیرسٹ کا ہے تو اس کو سو کر دیتا ہوں تو یہ کام جو میرے بس کا ہے اس کو کرنے کا کام کرتا ہوں ان کا دعویہ بیجلی کے معاملے میں ایک کندر سرکار کی یوزنہ تھی انڈرگراؤنڈ کے بل کی اس کو انہوں نے پلیتا لگایا ان کے لوگوں نے کے بل کو بچھایا وہ پوری طرح سے فلاپ ہے اور وہ آئے دن لگاتار فالٹ ہوتے رہتے ہیں ان کا جو دعویہ ہے وہ صدر بیدان سوا میں پوری طرح سے فیل ہے ہسپتال میں چلے جائیے کوئی دعویہ ہے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا سب داکٹر باہر سے لگ دیتے ہیں دعویہ اب گریب آدم پر چلے جو گھوم گھوم کے مانگ رہا ہے اس سرکار میں اسا نہیں ہوا تھا سب کو دعویہ ملتی تھی اسپتال سے سواسٹی قصہ کے بارے میں جو ان کا دعویہ ہے وہ پوری طرح سے کھوکھلا ہے سواسٹ پر ان کا صدر اسپتال پر ایک آدھکار رہا ہے اور وہ یہ جو جا آتے تھے وہی کرتے تھے وہاں اسپتال میں اور آج کے ڈیٹ میں کرونا جیسی مہاماری میں جو بیوستہ ہماری سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے دیا ہے اور جو پرساسن نے بیوستہ کیا تھا وہ سویم دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے دیکھئے یہ سرکار میں تو نئی سڑک کے ناپ کوئی پچھتے نے کام نہیں کیا گردہ موک کے ناپ دیتی ہے کوئی سڑک گردہ موک تاہر تک ہوئی ہی نہیں تو یہ پرساس جو پیوٹی میں جاتا ہے جلائی ہو جانا سے اس میں سے کام دو سو کریت ہو گیا اب آئی جو میرے نیدھی کا پیشہ تھا اس سے میں نے انٹر لاکنگ سیسی جو بھی جس کو سو دوسر میں تکی ضرور تھی اس کو دینے کا کام کیا اس طرح کے پروپگنڈے ان کے دعارہ کیے گئے ہیں سڑک کی اسططی دیکھنی ہو تو چالیس سال سے بیدائک ہیں آپ مجرہ پور جائیے آپ منچوبہ جائیے آپ ان کے آہو پٹی گاؤں میں جائیے سڑکوں کی حال کو آپ دیکھئے کہیں جانے کے لیے سڑک نہیں ہے اور سڑک اگر جو بنی ہے تو اس کی اسططی کتنی خراب ہے آپ سویم جان جائیں گے کہ نوان چالیس ورسوں میں کیا کیا سڑکیوں کو لگانے کا کام ہماری سڑکار نے کیا ہے اور جہاں تک سچائی کی بات ہے آپ جب بھی جائیں گے تو پروورتی سرکاروں میں نہر کی نہ مائنر کی نہر کی کوئی سفائی نہیں ہوتی تھی لیکن ہماری سرکار میں ہمارے ماننی منتری مہن سنگی وہ نہروں کی مائنروں کی سفائی کا گھٹنا جو اصطل ہے وہاں پہنچ کے جہاں نہر ہے مائنر ہے اس کو چیک کیا انہوں نے اور سفائی آپ جب جائیں گے کسی مائنر نہر سے گجریں گے تو اس کی مٹی جو باہر نکلی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے یہ آپ کو پتا چل جائے گا کتنی سفائی ہوئی ہے